ہلو دوستو آج ہم آپ سب کو ایک لے کر آئے ہیں سویٹ ڈیس سویٹ ڈیس میں ہے میں نے بنایا ہے ایک سویٹ ڈیس جو ہے وہ ہے رسک کاسٹرڈ ڈیزرڈ اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ چینی اور ایک کپ چینی میں آدھا کپ پانی ڈال کر پین میں چڑھا دیا ہے اب یہ اس کی جو چینی جو ہے اور گھول بنا کر یعنی اس کی چاسنی بن جائے ہلکی سی جب یہ ملٹ ہو جائے اس کی اچھے سے چاسنی بن جائے گی جب یہ چینی میں زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہے بس نورمل ہی اس کو ملا لیا ہے پھر اس کے لیے لیا ہے پھر میں نے لیا ہے ملک آدھا لیٹر گھر کا دودھ لیا ہوا ہے اس دودھ کو میں نے واؤل ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں سے میں نے ایک کٹوری دودھ پہلے سے نکال لیا اس میں میں نے تین چمچ کسٹرڈ ملک ملا دی کسٹرڈ پاوڈر ملانے کے بعد اس طریقے سے اس کو ملایا ہے تاکہ اس میں کوئی گلت نہ رہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس دودھ میں ایک کر دیا ہے اب اگر دودھ کو چلاتے جائیں گے جب تک اس میں تھکنیس اچھی سی آنا جائے جب اس میں تھکنیس آ جائے تب اس کو آپ چلانا بند کر دیں اسی میں آپ آدھا تین یا چار چمچ کم سے کم چینی ڈال لیجئے جب یہ اچھے سے چینی بھی ملٹ ہو جائے گی تو اس کی مٹھاس اور اچھی ہو جائے گی اور یہ ہمیں اچھا کھانے میں بھی ٹیسٹی لگنے لگے گا اس طریقے سے جب آپ اس کو پھر چلاتے جائیں گے تو اس میں اچھی سے خوب تھکنیس بڑیا سی آ جائے گی گاڑا ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جو ٹوسٹ ہے وہ ٹوسٹ کو میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے اس پلیٹ میں لگا لیا ہے اور جو میں نے یہ سیرہ بنایا تھا یعنی چینی کا اس کو اس ٹوسٹوں پر سپری کرنا یا ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد جو اپنا کسٹرڈ ملک ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے لیے ڈیکوریٹ کے لیے میں نے اس میں لیا ہے بادام کاجو اور پیستہ ان تینوں چیزوں کو چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے ان کو ڈالتے جائیں گے اور پھر ایک لیئر لگنے کے بعد دوبارہ پھر اس میں ٹوسٹ لگائیں گے پھر اسی طریقے جیسے پہلے اس پروسس کیا تھا اسی طریقے سے پھر اٹ کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے دوبارہ ڈال کر اسے سب جو میرے ڈرائی فوڈ سے وہ ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھئے اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ فریج میں اس کو فریج کرنے کے لیے رکھ دیجئے پھر آپ اس کو کات کر نکال لیجئے یہ کھانے کے لیے ریڈی ہو گیا یہ کھانے میں اتنا ٹیسٹی ہے کہ اس کے آنگے جو آپ کی گھیور جیسی مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی اور سبھی بچے ہوں یا بڑے ہوں سبھی کو یہ جو سوئیٹ ڈیس ہے بہت ہی پسند آتی ہے اور بڑے اور چھوٹے سبھی اس مٹھائی کو کھا کر انجوائے کر سکتے ہیں دیکھئے آپ اس کو اچھے سے جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ آئیس کریم جیسا بھی لگنے لگتا ہے دیکھئے ہمارے یہ جو سوئیٹ ڈیس ہے یعنی ٹوست کسٹرڈ ڈیزرٹ تیار ہو گیا آپ چھوٹے بڑے سبھی مل کر اس کو انجوائے کریں اور اس کا آنند اٹھائیں سبھی بچے لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے آپ جب بھی بچوں کو میٹا کھانا ہو اسے جرور بنائیں یہ سبھی کو پسند آتا ہے